محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو وزیر منشن کراچی میں پیدا ہوئے محمد علی جناح اپنے سات بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی جناح ہے 1887 میں محمد علی جناح اپنی پپو کے پاس بمبئی آگئے محمد علی جناح کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبئی میں گوکل دا ستیج پرائمری سکول سے حاصل کی کچھ ہی عرصہ میں انہیں اپنی والدہ کے اسرار پر کراچی واپس آنا پڑا کراچی واپس آ کر انہوں نے سندھ مدرسہ تل اسلام سے تعلیم حاصل کی ان کے والد کے لیے ان کی پڑھائی بہت ہی اہم تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محمد علی جناح ان کے تجارت کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹھائیں قائد آزم بچپن سے ہی اپنے اوپر آتھارٹی اور کنٹرول کو پسند نہیں کرتے تھے باقی بچوں کی نسبت انہیں کنٹرول کرنا بلکل بھی آسان نہیں تھا اسی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں کرسچین میشن ہائی سکول کراچی میں داخل کروا کیا جہاں سے سولہ سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس کے بعد ہائر ایڈوکیشن کے لیے انگلینڈ چلے گئے لیکن انگلینڈ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کے اسرار پر فروری اٹھارہ سو بانوے میں پانیلی گاؤں کی ایک لڑکی ایمی بائی سے شادی کر لی مگر یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور ان کے انگلینڈ جانے کے چھے ماہ بعد ہی ایمی بائی کا انتقال ہو گیا اٹھارہ سو پچانوے میں لنڈن سے محمد علی جناح نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی اس وقت ان کی عمر انیس برس تھی اور وہ سب سے کم عمر بار ایٹ لا کرنے والے طالب علم تھے ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپ بھی شروع ہو گئے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانیوں کے ساتھ بچ سلوکیوں کے خلاف آواز بلند کی اٹھارہ سو چانوے میں انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ممبئی میں وقالت کا آغاز کیا اور کم عرصہ میں یہ شہر کے نامی گرامی وکیلوں میں شامل ہو گئے ورلڈ وار ون میں دیگر ترقی پسند رہنماؤں کی طرح کائجازم نے بھی برطانیہ کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے ادھر گاندی کی ہندو پرست پولیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا انیس سن تیرہ میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے اٹوٹ انگ بن گئے انیس سن سولہ میں انہیں مسلم لیگ کے لکھنو میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پر امن موہدہ ہوا جس کی وجہ بھی محمد علی جناح ہی تھے مسلم لیگ کم وقت میں ہی ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہوئی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن گئی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی بہت متاثر ہوئی ایمی بائی کے بعد انیس سن اٹھارہ میں پارسی خاتون رتن بائی سے شادی ہوئی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم بائی کے نام سے جانی گئی جن سے ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام دینہ جناح رکھا گیا آزادی کی اس کوشش میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب محمد علی جناح سیاسی رہنماؤں کے اختلافات سے تنگ آ گئے اور لندن چلے گئے مگر بہت سارے مسلم رہنماؤں جن میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں کہ کہنے پر انیس سن چونتیس میں ہندوستان واپس آ گئے واپس آ کر انیس سن چالیس میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی الہدہ ریاست کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئے انیس سن پینتالیس چھالیس کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور محمد علی جنہ نے پاکستان کے قیام کی جہد و جہد کا باقاعدہ آغاز کر دیا جس کے بعد بہت بڑی اکثریت میں ہندو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہندووں اور مسلمانوں کے اختلافات انتہا پر پہنچے تو کانگریس اور مسلم لیگ کے اتحاد نے دم دوڑ دیا یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کے بعد ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن محمد علی جنہ اور ان کے بہادر ساتھیوں کی انتھک کوششوں اور محنت اور مسلمانوں کی بے شمار قربانیوں کے بعد آخر کار چودہ اگست انیس سن سنتالیس کو پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبھر آئے محمد علی جنہ کی انہی کوششوں اور لگن کی وجہ سے ہم انہیں قائدِ آزم یا باباِ قوم کے نام سے جانتے ہیں اب پندرہ آگست انیس سن سنتالیس میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے مگر اس طویل جتو جہد نے قائدِ آزم کو جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا اب آرام کی غرص سے زیارت چلے گئے وہاں آرام کے بعد چند دنوں میں ہی واپس کراچی آگئے لیکن ائرپورٹ سے گورنر ہاؤس جاتے ہوئے ان کی ایمبولینس خراب ہو گئے اور گیارہ ستمبر انیس سن اٹالیس کو یہ بے مثال لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑو